بسم اللہ الرحمن الرحیم ہدھدھدھ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ زندگی میں صرف ایک بار ہی شادی کرتا ہے اور اپنے جیون سانتھی کے وفاد کے بعد اکیلے ہی زندگی گزارتا ہے ہدھدھدھ کا رشتہ اس زواج میں منسلک ہونے کا ایک انوکھا طریقہ ہے کہ یہ اپنی مادہ مہر کو کھانے کی کوئی چیز پیش کرتا ہے اگر وہ اسے کھا لے تو پھر یہ دونوں نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں اکثر اوقات یہ کسی درخت کے سراخ میں رہتے ہیں اور دونوں میں سے کسی کو خوراک کی کوئی چیز مل جائے تو وہ اسے اکیلے نہیں کھاتے بلکہ دونوں اکٹھے ہونے کے بعد ہی اسے کھاتے ہیں اس کی اڑان اونچی نہیں ہوتی لیکن شکاری پرندوں سے بچنے کے لیے یہ آسمان کی انتہائی انچائی میں بھی اڑ سکتا ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہدھدھدھ کو مرگ سلیمانی بھی کہا جاتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ اللہ کی ایک چلیل القدر پیغمبر تھے جنہیں اندہ رب العزت نے انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات اور ہیوانات پر بھی حکومت عطا کی تھی ہدھدھدھ بھی ان کی فوج کا حصہ تھا جب کہیں لشکر ٹھہرتا تو ہدھدھدھ کو پانی کی نشاندہی کے لیے بھیجا جاتا تھا جب یہ پرندہ پانی کی نشاندہی کرتا تو لشکر میں موجود جنوں کے ذریعے زمین کھود کر پانی کو حاصل کیا جاتا قرآن پاک میں مذکورہ وقت کے مطابق ایک مرتبہ پانی کی ضرورت کے وقت جب اسے تلاش کیا گیا تو اسے موجود نہ پا کر حضرت سلیمان علیہ السلام غصہ ہوئے اور فرمایا اگر ہدھدھدھ نے اپنے غائب ہونے کی کوئی معقول وجہ نہ بتائی تو اسے سزا دی جائے گی پھر کچھ ہی دیر بعد ہدھدھدھ واپس آیا تو اس نے ملکہ سبا کے متعلق بتایا ہدھدھ ہزاروں میل کا سفر بغیر رکے تیہ کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے ملکہ بلکیز کے پاس خط دے کر بھیجا تھا ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے سوال کیا گیا کہ تمام پرندوں میں ہدھدھدھ کی تفتیش کی کیا وجہ پیش آئی تو آپ نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے کسی ایسے مقام پر قیام فرمایا جہاں پانی نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ نے ہدھدھ کو یہ خاصیت عطا فرمائی ہے کہ وہ زمین کی اندر کی چیزوں کو اور زمین کے اندر بہنے والے چشموں کو دیکھ لیتا ہے مقصود حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ تھا کہ ہدھدھ سے معلوم کریں کہ اس میدان میں کتنی گہرائی ہے اور کس جگہ زمین کھودنے پر پانی مل سکتا ہے پھر جب ہدھدھدھ نشاندہی کر دیتا تو سلیمان علیہ السلام جنات کو حکم دیتے کہ وہ اس زمین کو کھود کر پانی نکالیں اور جن سلیمان علیہ السلام کے حکم ملنے پر بہت جل زمین کو کھود کر پانی نکال لیتے تھے ہدھدھدھ اپنی تیز نظر اور بصیرت کے باوجود شکاری کے جال میں پھنس جاتا ہے اس پر حضرت ابن عباس نے فرمایا جاننے والوں اس حقیقت کو پہچانو کہ ہدھدھدھ زمین کی گہرائی کی چیزوں کو دیکھ لیتا ہے مگر زمین کے اوپر پھیلا ہوا جال اس کی نظروں سے اوجل ہو جاتا ہے جس میں یہ پھنس جاتا ہے ایسی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن پر بھقت آپ کو مل سکے